عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج جو ہم آپ کے پاس لینڈ مارک فیصلہ پیش کر رہے ہیں سپرنگوٹا پاکستان کا جسٹس قاضی فائزی صاحب نے یہ فیصلہ لکھا ہے اس حوالے سے تین دسمبر دوزار تئیس کی جو نوائے وقت اخبار کی اشاعت ہے اس کے ایڈوٹوریل پیج پر عدارتی صفحے پر بھی یہ میرا مضمون چھپا ہے اس پورے جو ہے وہ کیس کے حوالے سے پوری سٹوریل بریف ہے یہاں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ جناب سیور ریویو پیٹیشن دو سو بہتر پتہ دوزار بائیس ہے یہاں پر جو اس میں ایشو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ون میوٹیشن آف آناتھرائیس سیل آف ای وومنز لینڈ is attested then how the revenue officer officials involved in such attestation should be dealt with اگر کسی خاتون کی جو زمین ہے اس کی میوٹیشن کی جا رہی ہے اور وہ جو سیل ہوئی ہے وہ آناتھرائیس ہے جیسے پور فٹورنی لے کر اپنی بہن کی زمین کو بیٹوں کے نام لگوا لیا تو وہ آناتھرائیس ٹرانزیکشن ہوگی نا پھر ان الات میں جو revenue officers ہیں revenue کا جو عملہ ہے وہ اگر اس میں شامل ہوتا ہوتا ہی ہے اس میں شامل تو پھر ان سے کیسے ڈیل کرنا چاہتے ہیں مجھا ہے and an unauthorized sales transaction would be a violation of article 24 one of the constitution of islamic republic of pakistan which guarantees that no person shall be deprived of his property save in accordance with law a mutation based upon unauthorized transaction ایک ایسی اس کا غلط کیا جاتا ہے میوٹیشن آناتھرائز ٹرانزیکشن کے تھوڑ ہو رہا ہے تو ایسے تصیلدار پٹواری گردوور اور ایڈی سی آر یہ سب جو لوگ بھی اس میں نوال ہوں تو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور بہت بڑا فیصلہ ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ